رحمتوں کا ایک خزانہ ماہ رمضان رکھ میں بہت سے اچھے کام بہت سی عبادات اور بہت سی طاعت ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ نیکی کا ایک موسم بنا ہوتا ہے لوگ نیکی کا جذبہ اس کا بہت زیادہ اس کی نشت ثانیہ ہو جاتی ہے اور لوگ بڑے جذبے کے ساتھ نیکی کا کام کرتے ہیں روضہ رکھنا افطار کروانا سہر کا احتمام کرنا نماز تراوی پڑھنا تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہنا اور اس طرح کی بہت سے کام جو ہم رمضان المبارک میں خاص کر کے بڑے جوش و خروش اور بنولے سے کرتے ہیں انہی کاموں میں ایک کام جو بالخصوص ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوتا ہے لیکن عام دن و عام معاملات میں بھی عام ممالک میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم زکاة صدقات اور انفاق کا عمل جو ہے یہ بہت زیادہ کرتے ہیں یقیناً یہ بہت اچھا عمل ہے انفاق فی صفیر اللہ ایک عظیم الشان فعل ہے جس کے بہت سے اثرات بھی ہیں اور عجر بھی اللہ کی طرف سے بے شمار ملتے ہیں اسی طرح اپنے مال کو زکاة دے کر اس کو پاک کرنا یہ بھی پرانے مجید کا حکم ہے اللہ کا پیغام ہے اور خاص کر کے مسلمان کے لیے تو یہ ایسے لازم ہے زکاة دینا کہ یہ اسلام کا ایک باقاعدہ رکن ہے بنیادی رکن ہے زکاة لیکن زکاة کے معاملے میں اور انفاق کے معاملے میں ہمارے بہت سے لوگ بہت سے غلط فہمیوں کا اور کتاہیوں کا شکار ہیں آج کی اس نشست میں ہم چاہتے ہیں کہ زکاة کے کچھ اہم مسائل بیان کریں انفاق فی صفیر اللہ کی فضیلت اور اہمیت پر گفتگو کریں اور آج کی اس بزم میں آج کی اس مجلس میں ہمارے شریکے گفتگو ہوں گے ہمارے رہنماؤں ہوں گے ہمیں دین کے اس اہم ترین جز کے بارے میں رہنمائی دیں گے فضیلت الشیخ شیخ العدیس والتفسیر حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب بہت شکریہ شیخ آپ کا آپ تشریف اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عظیم علم دین ہے فضیلت الشیخ جناب مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب حفظ اللہ تعالیٰ دیکھ سب آپ کا بھی شکریہ آپ تشریف لائے اللہ آپ کو برکت دے ہمارے دونوں مہمان فیصلہ باز سے عظیم ادارہ جامعہ سلفیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی ساری اسی طرح کے مسائل بیان کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے سمجھتے ہوئے گزار دی ہے تو ہم ان سے ہمارے جو مسائل ہیں ان پر رہنمائی لیتے ہیں اور یہ ان میں کئی ایسے سوال ہیں جو ناظرین کی طرف سے ہمیں ملے ہوئے ہیں لوگوں کی خواہشات ہیں کہ ہمیں یہ ان سوالوں کے جواب چاہیے تو یہ ان سوالوں کے جواب کے لیے شاید محترم آپ سے آغاز کرتے ہیں یہ فرمائیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انفاق فی سبیل اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال اس نے ہمیں آتا کیا ہوا ہے اس کو خرج کرنا انسانیت کی بحبود کے لیے فلاہ کے لیے دین کی اشاعت کے لیے ترقی کے لیے جہاں بھی ضرورت ہو انسانوں کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے مخلوق کے لیے اللہ کے دین کے لیے وہاں اپنا مال خرج کرنا اس کا نام ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ ڈیکس اپ آپ یہ فرمائیے کہ کیا انفاق فی سبیل اللہ رمضان میں کرنے سے اس کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے یا عام دنوں میں بھی اس کی وہی اہمیت باقی رہتی ہے جیسے لوگوں کو عام دنوں میں بھی یہ جذبہ ان کے اندر موجود ہونا چاہیے بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا علیہ وصحبہ وموالہ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ رمضان اور غیر رمضان میں ایک جیسا رہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جگہ کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے عامال کی افضلیت میں فرق پڑتا ہے نماز پڑھنا ہر مسجد میں غیتر ہے فضیلت والا ہے لیکن جہاں پہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو وہاں پہ نماز کی عجر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہی نماز اگر بیت المقدس میں پڑھی جائے تو عام مسجدوں کی بنسبت اس میں زیادہ عجر ہے بیت مستندوی میں پڑھی جائے تو اس سے زیادہ عجر ہے اور بیت اللہ میں چلی جائے تو اس سے زیادہ ہے اسی طرح وقت کے اعتبار سے بھی عامال کی فضیلت میں جہاں وہ اضافہ اور کبھی بیشی جہاں وہ ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ جہاں وہ بابرکت ہے فضیلت والا ہے تو اس میں عامال جہاں وہ زیادہ عجر والے بن جاتے ہیں زیادہ فضیلت والے بن جاتے ہیں جس طریقے سے دوسرے عامال روزہ ہے نماز ہے تراوی ہے نوافل ہیں ذکر و اذکار ہیں یقینا انشاءاللہ ان کا عجر بھی بڑھتا ہے اسی طرح انفاق فیسبیلہ بھی بڑھتا ہے عام حالات میں انفاق فیسبیلہ یعنی اس کا بھی عجر ہے بہت زیادہ اہمیت ہے لیکن رمضان میں یقینی بات ہے کہ اس سے زیادہ عجر ہے بلکہ بساوقات حالات کے اعتبار سے بھی فضیلت جہاں وہ بڑھ جاتی ہے اچھا شیخ بڑا خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے ڈاکٹر صاحب نے ہماری عام دنوں میں بھی اس کی فضیلت ہے لیکن رمضان میں بہرحال جیسے واقعات کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے آپ یہ بتائیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ سے سعابہ کرام کے عصوہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے انفاق کے حوالے سے رمضان میں ان کی کیا قفیت ہوتی تھی رمضان کے علاوہ بھی کوئی ایسا کو فرق ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی سلم رمضان کے مہینے میں عام و یام کی نسبت بہت زیادہ خط کیا کرتے تھے بلکہ تیز آندھی سے بڑھ کر مال خطے کرتے تھے تو جہاں بھی ضرورت ہوگی ویسے بھورا سال آپ یہ کام کرتے تھے جب بھی کہیں سے مال آیا اپنے رکھا نہیں خرج کر دیا یہ سے سابق کرام بھی تھے رمضان ہوئی عام مہینے ہوں ہمیشہ وہ جب بھی کمال آیا یا کسی سائل کو دیکھا کسی غریب کو دیکھا مسکین کو دیکھا مال خرچ کرتے تھے یہ بتائیے کہ انفاق فی سبیر اللہ کہ آداب بھی کوئی دین نے ہمیں بتائے ہیں کہ جس پر دی چاہے ہم خرج کر دیں جو راستے میں کئی یہاں پہ پروفیشنل بیگرز پھرتے ہیں ہمارے وہ عادت عادی ہوتے ہیں بھیگ مانگنے کے بھیگ مانگتے ہیں کچھ ایسے لوگ کچھ سفید پوش ہوتے ہیں جو بچارے سوال ہی نہیں کرتے جیسے قرآن نے کہا اللہ یا سالون ناسا الہافہ وہ یہ یعنی ان کی آداب کیا ہیں کس انداز میں خرچ کرنا چاہیے آداب یہ ہے کہ اپنے خاندان میں رشتہ داروں میں دوست و حباب میں خود ہم تلاش کریں کہ کون سے لوگ غریب ہیں جن کے گھر میں کھانے پینے کا سمان نہیں ہے بچوں کے خراجات کے لیے کپڑوں کے لیے پیسے نہیں ہیں بہلے ان کو ہم خود ڈھونڈیں ان کو ڈھونڈ کے پر اچھے طریقے سے ان تک پہنچائیں اس کے بعد پھر اپنے محلے میں اسے اپنا مدان وسیع کرتے ہوئے جہاں بھی ہمیں ہم جا سکتے ہیں وہاں تلاش کریں وہاں تلاش کریں اور اگر کوئی سائل آ جائے تو سائل وہ آپ مانگنے کے لیے آیا ہے اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حقدار نہیں ہے لیکن وہ سائل بن کیا ہے آپ سے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اسے ضرور کچھ دیں تھوڑا دے دیں اسے خالی حط میں اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے بلکل صحیح یہ بڑا اچھا نکتہ آپ نے بیان فرمایا کہ سائل کو رد نہیں کرنا چاہیے جو آ گیا اس کو کرنا چاہیے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے آپ ضرور دیں اچھے اڑک سب ایک سماجی مسئلہ ہے ہمارے یہاں معاشرے میں پایا جانے والا بالخصوص رمضان میں ہم اس کی بہت سارے مظاہرے دیکھتے ہیں عملی طور پہ کچھ لوگ صدقات و زکاة کرتے ہیں اور وہ اپنے مال کا افطار کی صورت میں راشن کی صورت میں اجتماعی طور پہ وہ تقسیم کرتے ہیں پھر اس کی وہ تصاویر بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اخبارات پہ وہ دیتے ہیں اور اس کو وہ سمجھ دیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہم دوسروں کو دل دینے والا جو ہے اس کی تو بیزتی ہو رہی ہے اسی عزت نفس مجروع ہو رہی ہے آپ اس بارے میں کیا رہا نمائے فرمائیں گے میں سمجھتا ہوں یہ بھی انفاق کی آداب کا بڑا اہم جز ہونا چاہیے یہ بات پہ بارک اللہ فیقم میں پہلے سوال کی نسبت سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا انفاق فیسم اللہ کے آداب میں یہ بات بھی شامل کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک اللہ پاکیزہ ہیں جو ہے وہ کیا جائے اور دوسرا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ جو ہے وہ پیشاور بھکاری ہیں وہ مانگتے ہیں تو اگرچہ ان کو رد نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اصلاح کی کوشش ضرور کرنی چاہیے آپ سلم نے کے پاس دو آدمی آئے تھے تو انہوں نے آ کر کچھ پیسے مانگے یا مال مانگا تو آپ نے اوپر سے لے کر نیچے تک ان کا جائزہ لیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ تو تو طاقتور اور صحت ماندہ اور تندرستہ آدمی ہو تمہارا حق نہیں بنتا اس میں اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تمہارا اس میں حق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے اور کسی حد تک مناسب طریقے سے حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے تاکہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر بندے کو دیکھتے ہیں یار یہ پیشاوار ہے تو بساوقات ضرورت مند بھی آتے تو وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں محروم رہ جاتے ہیں تو لہٰذا دونوں میں تمیز بھی ہونی چاہیے فرق بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کو آگاہی بھی جہاں وہ دینی چاہیے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارا نظامی زکاعت ہے اس کا مقصد کسی کو کھانا پر نہیں دیانا ہے بلکہ اس کا پاہ پہ کھڑا کرنا ہے پاہ پہ کھڑا کرنا ہے بہت بڑی نیکی ہے دو دورہ سوال جو آپ نے کیا کہ اجتماعی افطار کا انتظام کیا جائے یا راشن دیا جائے یا تعاون دیا جائے اور اس کی جو ہے وہ فوٹو بنا کر جو ہے وہ ٹی وی میں دے دی جائے اخبار میں دے دی جائے دیکھئے اس میں صحیح بات ہے کہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ ہم لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کرتے ہیں لیکن اس میں لینے والے کی جو حوصلہ شکنی ہے نا وہ زیادہ پہلو پایا جاتا ہے اور اسی طرح سے اس میں ریاکاری کا پہلو بھی جہا وہ نظر آتا ہے نمائی طور پر ان چیزوں سے اگر گریز کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے لوگوں کو ویسے بتلایا جائے ذکر کر دیا جائے کہ فلان جگہ پہ ہم گئے اتنے پیسے ایک آدمی نے دیئے اتنے مزدور غریب لوگوں کی ہم نے مدد کی ہے ہم نے یہ یہ مدد کی ہے تو زبانی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے بغیر نام کے ذکر کیا ہے بغیر تصویر کے ذکر کیا جا سکتا ہے تو اس لیے یہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے یا تصویر میں اگر مال دکھا دیں کہ یہ مال تھا سماتھا ہم نے تقسیم کیا ہم نے ہمیں ملا تھا لوگوں نے دیا یہ بھی ٹھیک ہے خریب لوگ ان کو تصویر نہ لائیں بلکل صحیح ہو گیا یہ بتائیے ہمارے ناظرین کے لیے آپ ایک راہ عمل ہم متعین کر رہے ہیں جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے لئے رول موڈل دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یا پھر آپ کے شاگردان رشید صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخابت کے کچھ چند ایک واقعات ہمارے ناظرین کے لیے آپ اگر بیان فرمائیں تو ہمارے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوگا آپ کے واقعات میں سے یہ کہ جب بھی آپ کے پاس مال ہوا تو آپ نے رکھا نہیں اگر آپ نے نماز پڑھی نماز کے بعد فوراں گھر چلے گئے صحابہ حیران وہ یہ کیا بات کی ایسا آپ نے کیوں کیا نہیں پوچھا گیا کہا ہے گھر میں کچھ مال پڑھا تھا سونا آیا ہوا تھا کچھ اب یاد آیا کہ گھر میں پڑھا ہوا ہے اور فوراں گھر میں گئے وہ تقسیم کر گیا ہے اور آپ نے فرمایا کر میرے پاس اہد پار جیس سونا بھی ہونا تو میں سارا خرچ کروں یہ جذبہ تھا کہ مال اگر آ جائے رکھنا نہیں ہے جو بھی سائل ہوں گے بڑی خوبصورت رہنمائی آپ نے کیا وقت ہوا بریک کا بریک کے بعد آتے ہیں پھر مزید کچھ اس طرح کے سوالات ہوں گے ناظرین اکرام آپ کے مسائل اور ان کا حل بالخصوص زکاة کی حوالے سے انفاق فی صفی اللہ کی حوالے سے بڑی اہم سوالات ہیں انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رحمتوں کا ایک خزانہ ماہ رمضان رحمتوں کا ایک خزانہ ماہ رمضان ویلکم بیک ناظرین پیغام ٹی وی کے افتار ٹرانسمیشن جاری ہے اور وقفے سے پہلے ہم انفاق فی صفی اللہ کی حوالے سے بات کر رہے تھے اللہ کے راستے میں اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے لیے کرچ کرنا یہ کتنے بڑے سعادت کی بات ہے اور ہمارے شیخ صاحب نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے آگاہ کیا تھا شیخ میں اگلے جو مسائل ہیں ان پر جانے سے پہلے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین کا جو جذبہ انفاق فی صفی اللہ تھا اس پر تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں بارک اللہ فیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینہ میں تیز آندھی سے زیادہ بھی سخاوت کیا کرتے تھے جود کا لفظ آتا ہے اس میں جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہی دے دینا تو یہ بھی ایک سخاوت کی قسم ہے جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے تو گویا کہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے پیسہ خرچ کرنا اصل میں یہی انفاق سبی اللہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نیکی کے جتنے کام لوگوں کی فلاح و بہبود کے ہیں یہ سارے صدقہ ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے صحابہ اکرام جہاں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے صحابہ اکرام کی تو بیشمار مثالیں جہاں وہ موجود ہیں ان میں سے میں دیکھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے غالباً چار ہزار دینار یا چار سو دینار تھیلی میں بند کیے اور اپنے آدمی سے کہا جاؤ فلاں صحابی کو دے ہو تو اور ساتھ میں کہا انتظار کرنا دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے جنابہ بھیجے تو انہوں نے پیسے وصول کیے فوراً اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہ پانچ دینار فلاں کو دے ہو دس دینار اس کو دے ہو پندرہ دینار اس کو دے ہو بیس دینار اس کو دے ہو وہ آنال فانال اس نے سارا ختم کر دی پھر اسی طریقے سے انہوں نے دوسرے بندے کو بھیجا بلکہ بی 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 بولی کچھ ممی دے دیں دو دینار یا کوئی دس دینار شاید بچے تو وہ انہوں نے ان کو دے دی وہ انہوں نے دے دی دوسرے صحابی کے بارے بھی بھی ایسی ہی آیا ان کو دیا تو انہوں نے بھی ایسی ہی خرج کر دی اسی طرح وہ ایک انساری صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گیا تو آپ نے پہلے اپنے گھر میں بھیجا بندے کو کہ جاؤ گھر میں دیکھو کہانے بینے کے لیے کوئی چیز ہے تو گھر سے جواب آیا پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کوئی ہے اللہ کے مہمان کو میرے مہمان کو اپنے گھر میں لے جائے تو ایک انساری صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے میں لے جاتا ہوں گھر میں جا کر پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے کوئی کھانے پینے کے لیے چیز ہے تو اس نے کہا بچوں کے لیے کھانا ہے بس وہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے لیے اور آپ کے لیے اور مہمان کے لیے کچھ نہیں یہ ایک بندے کا کھانا ہے تقریب تو اس نے کہا کوئی بات آپ ایسا کریں کہ دیا کو بجا دیجئے بچے کو سلا دیجئے اور کھانا پیش کر دیجئے اور میں بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا روں گا صرف موہ ہلاتا روں گا اور مہمان پیٹ بر کر کھا لیں اللہ حکر یعنی اپنا سب کچھ جو ہے وہ قروان کر دیا اپنے آپ کو بھی ضرورت ہے بیوی کو بھی ضرورت ہے بچوں کو بھی ضرورت ہے لیکن تینوں لوگ جہاں وہ بھوکے رات کو سو گئے اور مہمان کو جہاں وہ پیٹ بر کے کھانا کھلا گیا ایسی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک غریب گرانہ تھا کس نے ان کو ایک سیڑی دی بکرے کی کہ غریب لوگ کھا لیں اس نے سوچا کہ ہمارے پاس تو بھی کھانا کھانا کھا لیا ہے فران گرانہ غریب ہے وہاں بیج دیتے ہیں ادھر بیج دی انہیں سوچا کہ ہمارے پاس بھی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے بیج دی یا کئی گرانہ سے ہوتے 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 اس سے گھر بھی واپس ہوتے ہوتے یہ جذبہ غریبوں میں بھی تھا کہ کچھ چیز ہو دینے کے لئے ہم بھی دیں یہی میں آپ سے میرے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ جو صدقہ دینا خیرات کرنا یہ صرف مالداروں کے کام ہے یا کوئی کمزور جو لوگ ہیں غریب جیسے ابھی آپ نے میرے سوال سے پہلے ہی بتا دیا تو یہ غریب لوگوں کو آپ کیا نصیحت کرتے ہیں سوالے سے کہ وہ بھی کچھ انہوں کچھ اللہ کے راستے میں دیا کریں غریبوں کو احساس زیادہ ہوتا ہے غربت کا کہ مسکینی کیا ہوتی ہے بھوگ کیا ہوتی ہے اس لئے وہ تو خیار رکھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی آجانا دوستوں کو دے دیتے ہیں اس لئے سبی کا کام جو مسلمان ہے انسان ہے اسے دیکھنا چاہئے کہ ہمارے معاشرے میں کون سے لوگ محتاج ہیں غریب ہیں اس میں دو حدیثیں ہیں اسی مسئلے کے بارے میں جو آپ نے ذکر کیا اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الصدقاتی ما کانا انظہری گنا ایک حدیث یہ ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو تونگری اور مالداری کے بعد اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد دیا جائے اور دوسری حدیث ہے افضل الصدقاتی جہد المقل بہترین صدقہ وہ ہے جو کم مال والا ہے وہ اپنی محنت و مشکت کی نکال کر جہاں دیتا ہے ظاہری طور پر دونوں حدیثوں میں تعرض نظر آتا ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں کچھ لوگ ہیں وہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں نے صدقہ اخراط کر دیا تو کہاں سکھاؤں گا یہ میرا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا اس کے لئے آپ نے فرمایا خیر الصدقاتی ما کانا انظہرے گنا جس کا ایمان کو بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ توقع وہ ضرورت اپنی پوری پہلے کریں پھر اس کے بعد لوگوں خرچ کریں جن کا ایمان مضبوط ہے جن کا ایمان مضبوط ہے وہ صحابی کی طرح خود بھی بھوکا رہ لیا بچے کو بھی بھوکا رکھ لیا بیوی کو بھوکا رہ لیا مہمان کو پیڑ بھر گاں نکلا دی ایک ہے صدقہ ایک ہے اصحار یہ اس سے اگلی منزل ہے تیسری منزل ہے یہ اس سے اگلی منزل ہے کہ خود بھوکے رہیں گے اللہ جیسے انساری سے ابھی نے کیا وہ سارا دل سلا کی اچھے یہ صدقہ اور خیرات اور زکاة یہ تین اومن لفظ بولے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ان تینوں میں کوئی فرق ہے صدقہ کیا ہوتا ہے زکاة کیا ہے اور خیرات کیا ہے جو ہم اومن لیکن عربی زبان کے لحاظ سے تو فرق کوئی نہیں ہے فرضی زکاة کو بھی صدقہ کہا گیا ہے زکاة بھی کہیں گئی ہے خیرات بھی کہا گیا ہے لیکن ہماری اون دو زبان فرق کیا جاتا ہے کہ صدقہ خیرات وہ ہوتا ہے جو فرضی نہ ہو نفلی ہو اور اس میں جذبہ ہوتا ہے کسی کی امداد کرنے کا کسی پہ احسان کرنے کا اس لئے یہ تو جو بھی حدد دے رہا ہے احسان کر رہا ہے محبت کا اظہار کر رہا ہے یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں اس کی امداد کرنی ہے وہ غریب آدمی ہے محتاج ہے میں نے اس کا یہ کام کرنے ہے اور جو زکاة ہوتی ہے یہ فرض ہوتی ہے اللہ کا فرض ہے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے تو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے اپنے مال میں سے نکالنا ہے اور جو اس کے حقوں کو دے دیں جو مساکی ہیں اچھا ڈرکٹ سب آپ یہ بتائیں کہ جیسے شیخ نے زکاة کی تھوڑے چی تعریف کی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مزید تھوڑا سا وسیع کر کے بیان کریں اور یہ بتائیں کہ یہ زکاة جو لینے والا ہے کیا اس کے بارے میں زکاة لیندہ ہے یہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں زکاة کی تعریف یہ ہے کہ شریعت نے کچھ مال مقرر کیے ہیں کہ یہ مال اگر اتنی مقدار تک پہنچ جائیں تو اس میں سے اتنا حصہ جو ہے وہ اپنے غریب مسکین فقیر لوگوں کے لیے نکالنا ہے تو یہ مختصر اختصار کے ساتھ جو ہے وہ تعریف کی جا سکتی ہے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے لیے یہ لفظ بولا جائے کہ یہ آپ زکاة لیتے ہیں اصل میں شریعت نے اس کو اوسا خنناس کا لفظ بولا ہے زکاة کو اوسا خنناس لوگوں کے مالوں کی میل کو چین کا لفظ جو ہے وہ بولا ہے یہ اس لیے بولا ہے تاکہ جو غیر مستحق لوگ ہیں وہ اس کی طرف قدم نہ بڑھیں وہ اس کو وصول نہ کریں ان لوگوں کو تاکہ جن لوگوں کا یہ حق ہے ان لوگوں تک پہنچ جائے اس لیے شریعت نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ آگے نہ پڑھیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں مناسب ہی نہیں ہے میں نے بھی کہا میں نے تم کو دیکھا تم طاقتور آدمی ہو تمہارے لیے اس مال میں کوئی حصہ نہیں اگر تم چاہتے تو میں دے دیتا ہوں لیکن تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں تو اس وجہ سے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے جو مستحق نہیں ہیں وہ لیں گے تو یقین ہے ان کے لیے بہت بری بات ہے یہ زکاة ان کا حق ہی نہیں ان کا مال ہی نہیں بنتا ان کو نہیں لینا چاہتے ہیں ان کے لیے مہل آئی ہے تو دوسرے لوگ جو مستحق ہیں ان کو تو لینے کا حکم دیا خرچ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ قرآن امجید میں بہت زیادہ فضیلت ذکر کی ہے اگر یہ بلکل ہی بری بات ہوتے تو یہ اتنے فضائل اور اتنے مناقب وہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ لوگ بکسر یہ سوال کرتے ہیں مثلا ایک بندہ ہے وہ زکاة کا مستحق ہے وہ زکاة لیتا ہے اب وہ کسی دوسرے کی آپ کی یا کسی دوسرے کی وہ دعوت کرنا چاہتا ہے اور وہ جو کہتا ہے یار یہ تو زکاة کے پیسوں سے ہمیں کھلائے گا تو کیا اس کے گھر میں جا کے کھانا کھائے جا سکتا ہے اس کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے جبکہ اس نے زکاة کے پیسے لیے ہوئے ہیں اور وہ زکاة وصول کرتا ہے مستحق ہے واقعی ضرورت مند ہے لیکن اس کا جی چاہتا ہے میں علماء کی دعوت کروں یا مہمانوں کو بلاؤں اپنے گھر میں ظاہر دل ہے نا انسان پر آتا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں اس کے گھر کی کھانا مالدار نے زکاة دی اس پہ زکاة فرض تھی اس مفقیر نے محتاج نے وہ زکاة وصول کر لی یہاں زکاة ختم ہو گئی تو وہ اس غریب تک مال پہنچا ہے وہ زکاة ختم ہو گیا اب وہ اس غریب آدمی کا مال ہے اس کا مال ہے کہ وہ زکاة کا مال نہیں ہے بلکل صحیح ہوگی وہ زکاة کا مال نہیں ہے اب وہ اس کی ملکیت ہو گیا وہ جو چاہے کرے اس سے صدقہ کر دے مہمان کی بھموز کر لے کسی کو کھلا دے اس کے مرضی ہے اب وہ زکاة کی حکم میں نہیں آئے گا بلکل صحیح اس میں تو دلیل بھی موجود ہے نا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی کی لونڈی تھی بریرہ رضی اللہ تعالی نا تو نبی علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کیلئے انہوں نے کہا کچھ نہیں تو آپ نے فرمایا میں نے ابھی گوش دیکھا تھا کہا تو وہ بریرہ لونڈی کا تھا تو یا رسول اللہ وہ تو اس کو صدقہ دیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ اس کے لئے صدقہ ہے ہمارے لئے حدیعہ تو فقیر آدمی آگے گفت دے دے کسی کو تو کوئی حرج نہیں مالدار اس میں سکھا سکتا ہے اچھا جی ایک بات اور بھی ہے اسی سے ملتے جلتی ہے ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا یہ ہوتا ہے تقلیح بھی بڑی ہوتی ہے لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے جو معاشرے میں پائی جاتی ہے کچھ لوگ ذکاعت دینے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں وہ کہتے ہیں حالانکہ وہ ذکاعت دے رہے ہوتا ہے جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ وہ فرض ہے ان کے اوپر وہ تو دینا ہی دینا ہے انہوں نے لیکن ایک ہی ہوتا ہے احسان جتلاتے ہیں دوسرا ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیتے ہیں ایک آدمی آپ کے پاس غرورت مند آیا کسی کو پانچوں دے دیا کسی کو ہزار دے دیا آپ کیا کہتے ہیں اس رویہ کے بارے میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو ہو گیا کہ احسان جتلانا یہ تو بالکل کبیرہ گناہ ہے لا تبتلو صدقاتكم بالمنی ولا دا ایماندار لوگو اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے اور تکلیف کے ذریعے زایر نہ کر یہ تو انسان کا عمل ہی برباد ہو جائے گا جو انسان احسان کر کے جتلاتا ہے دوسری رویہ میں آپ نے تین بندے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نظرِ رحمت سے نہیں دیکھیں گے گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے ان کے لئے دردنا قسم کا عذاب ہوگا اور ان سے کلام بھی نہیں کیا جائے گا ان کی طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھا جائے ان میں سے ایک بندہ المنہ احسان کر کے احسان جتلانے والا ہے یہ تو یہ قبیرہ گناہ ہے انسان کا زکاة کا عمل ویسے ہی برباد ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا انسان کو اس میں عجر نہیں ملے گا اس کے لئے وہ بالے جان بن جائے گا دوسری بات ٹکڑے ٹکڑے کر کے دینا دیکھئے اس میں دو شکلیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو مانگنے والا ہے وہ ضرورت مند ہی تھوڑا ہے اس کی تھوڑے پیسے دینے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یقیناً تھوڑے تھوڑے کر کے دینے چاہیے تاکہ زیادہ لوگ اس میں مستفید ہو جائیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی آپ جتنے دیتے ہیں اس کو پھر مزید حاجت ہے جیسا کہ شیخ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انسان کو سپورٹ کرنا اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا تو اس کو دیکھیں ضرورت کتنی ہے اگر ضرورت زیادہ ضرورت زیادہ دینا چاہیے اس وقت جو ہے وہ کاٹنا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے دینا یہ مناسب نہیں مال ہوتا انسان کو اس کی ضرورت پوری کی جائے ہاں دیکھا ضرورت پوری ہو گئی ہے باقی بچتا ہے تو وہ کسی دوسرے کو دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فیاد ہو گئی ایسے بھی ہوتا ہے بہت کتن کو غریب کرانے ہوتے ہیں ان کا خطر لگتا ہے مہانہ طور پر بلکل صحیح کہ آپ کو ہر مہمدین آ کے لے لے کر رہی ہے بلکل صحیح یہ بھی صحیح ہے جائے صحیح بلکل ٹھیک ہو گئی بعض مدارس میں بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ مدارسے کو مہانہ لے جائے کریں ہم سے آ کے لیکن چیکس کے ایک اور پہلو بھی تو ہے جو مارکیٹوں میں میں نظر آتا ہے وہ پیسے لوگ دوبارہ کاروبار میں ڈال لیتے ہیں جو زکاة کو نکالے ہوتے ہیں وہ پیسے دوبارہ کاروبار میں ڈال لیتے ہیں اسی پیسے کمائی کر کے مدارس کو ضرورت مندوں کو دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے زکاة عزا کرتے ہیں جب وہ حساب کر لیا ہے تو پھر بسے الگ کرنے اس کو الگ کرنے اس کو استعمال نہیں کرنا ہونے یہ گناہ ہے بسے الگ کر لیوں اور بھی سوال ہیں وقت میں ٹائم ہوا بریک کا ناظرین اکرام آپ نے بڑے اہم سوالات سنے ہیں اس کے آگے اور زیادہ اہم سوال ہیں زکاة کی آداب کیا ہیں زکاة کتنی ہے کس مال میں کتنی ہے اس طرح کے سوالات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رحمتوں کا ایک خزانہ ماہ رمضان ویلکم بیک ناظرین پیغام ٹی وی کی افطار ٹرانسمیشن جاری ہیں اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے انفاق فی سبیلاللہ زکاة صدقات اور خیرات اور اس کے آداب کیا ہیں شیخ مطرم زکاة کی ہم بات کر رہے تھے دین اسلام نے زکاة فرض قرار دی ہے اور یہ لازم ہے ہر صاحب نصاب پہ لیکن یہ فرمائیے کہ صاحب نصاب کب بندہ بنتا ہے کس پہ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے نصاب ہے چندی کا ساڑھے باون تولے ساڑھے باون تولے جس انسان کے پاس اس کی قیمت موجود ہوگی جو بھی حلاق نصی ہوگی یعنی یہ کم از کم کم از کم ساڑھے باون تولے چندی یہ چندی ہے اس کی قیمت اس کے پاس ہوگی اس پر زکاة واجب ہے اس سے زیادہ ہوگی تو صحیح سونے کا بھی ہے اس کے بعد سونے کا ہے جانوروں کا ہے زمین کا ہے مختلف چیزوں کی نصاب ہے ہر ایک کا ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہے ہر چیز کا لیکن جو پیسوں کا نصاب یہ ہے نا وہ یہ چندی کا ہے یعنی جس نے پیسوں کو دینی ہے اس کو چندی کو بنیاد بنانا ہوگا اس نے اور باقی جس کے پاس سونے ہے وہ سونے سونے کے لگ نکالے گا اور اس کی اور ایک بندہ کو کاروبار جو کرتا ہے دونوں کے سامن کمل نہیں ہے سونا ہے لیکن تھوڑا سامنی پوائنٹ ہے اس پر زکاة واجب نہیں ہے وہ دینا چاہے تو دے دو اس کی مرضی ہے یہ تو واجب نہیں ہے لیکن کیا اس کو اس کے ساتھ چندی کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکے جمع نہیں کیا جائے گا ضم نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ ہے مختلفی ہے کہ سونے اور چاندی سونا جو ہے وہ ساتھ تولے ہے اور چندی جو ہے وہ کچھ زیادہ کچھ کے ہے اور ساڑھے باون تولے سے وہ بھی کم ہے تو کیا دونوں کو ملا کر نساب بنا لیں گے بلکل یہ بڑا اہم سوال ہے بعض اہلیں نے کیا بنائیں گے لیکن یہ وہ کال جو ہے وہ مرجوع ہے جو اہل محققین کا راج کال ہے نا وہ یہی ہے کہ نساب مستقل سونا جو ہے وہ مستقل ایک جنس ہے چندی جو ہے وہ مستقل جنس ہے اور شریعت دونوں کا نساب سونے کا جو ہے وہ بیس مسکال یا بیس دینار جو ہے وہ ذکر کیا جو ساڑھے ساتھ تولے سونا ہے اور چندی کا جو ہے وہ ساڑھے باون تولے علیہ دس ذکر کیا اگر یہ دونوں ایک چیز ہوتی تو نساب ایک ہوتا تو شریعت نے علیہ دلہ دس ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو زم نہیں کرنا دونوں کو جداجدہ رکھنا ہے جیسے بے کہ جانور ہیں بکرییں بھی ہیں مون بھی ہیں گائے بھی ہیں ان کا بھی نساب ہے کسی کے باس نساب نہیں ہے اکٹھا ان کو نہیں کہنا بکرییں بھی ہیں گائیں بھی کٹھیں کر لیں یعنی اگر کسی کے باس بکرییں گائیں اور سارا کچھ موجود ہے تو وہ ہر ایک الگ لگ نساب کے مطابق زکاہ دے گا اکٹھا نہیں کرے گا صرف اس میں پیسے کو ضم کریں گے چاندی کے ساتھ کہ وہ پیسہ پیسہ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ چاندی کے قائم مقام ہے لہٰذا چاندی کا نساب مثلا ساڑھے باون تولے ہے فرض کر لیں پنتالیس ہزار روپیہ پچاس ہزار روپیہ قیمت بنتی ہے فرض کریں تو اگر کسی کے پاس پچاس ہزار روپیہ موجود ہے تب بھی وہ زکاہ دے گا ساڑھے باون تولے چاندی ہے تب بھی وہ زکاہ دے گا یا نصف چاندی ہے اور نصف پیسے موجود ہیں اور دونوں کو برز کر لے گا ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت بن رہی ہے تو دو لوگ کو جمع کر کے اس کی زکاعت جہاں وہ ڈھائی فیصد آدھا کرتے ہیں بلکل بلکل صحیح اچھا چھے زکاعت دینے کے آداب آپ فرمائیے کہ زکاعت کس کو دی جائے کیسے دی جائے اور بعض لوگ ہمارے یہاں زکاعت کو لیٹ کر لیتے ہیں مثلا ان کا سال ان کے مال پہ وہ ہو جاتا ہے دو مہینے پہلے رمضان سے تو وہ کہتے ہیں جی میں دیر سے دوں گا یا ایک کے دو مہینے بعد ہونے والا ہے وہ کہتے ہیں اگر میں رمضان میں دے لیتا ہوں پہلے ایڈوانس دے لیتا ہوں اس بارے میں اس رویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ اس لئے یہ ہے کہ جو محتاج ہیں وہ اگر رمضان سے پہلے آ جائیں کہ ہمیں ضرورت ہے بچی کے شادی کرنی ہے کوئی بیمار ہو گیا خرچہ ہو رہا ہے وہ اسے کہیں کہ رمضان میں آنا یہ تو صحیح بات نہیں ہے اس پہ زکاعت فرض ہوگی ہے اپنا حساب کریں زکاعت کے پیسے نہ کر لیں جہاں ضرورت ہوگی خرچ کرتا جائے اگر بچ گئے ہیں اس کی نیت ہے اللہ اس کو عجر دے گا اللہ سے عجر لینا ہے مقصد کیا تھا گریبوں کی حمدردی ان پہ حسان کرنا وہ کرے وہ اور وہ جو ایڈوانس کر لیتے ہیں دو مہینے تین مہینے پہلے جائے جائے ہیں کہ کوئی گریب آج آج ہے زکاعت کا حساب کرنا ہے دو ماہ کے بعد اسے آپ دے دیں نوڑ کریں بھی تنی پیسے بھی نے دے دی ہیں جب حساب کریں گے اس میں سے نفی کر دیں آپ شہر کیا کہتے ہیں یعنی وقت سے پہلے زکاعت دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں فقیروں کی ضرورت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کیونکہ اصل میں تو ضرورت کو پورا کرنا مقصود ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ سلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک سال یا دو سال کا صدقہ وہ وقت سے پہلے لے لیا تھا تو اس طرح کا ثبوت ملتا ہے تو اس لئے تقدیم زکاعت میں تقریباً اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں وقت سے پہلے جہاں وہ تقریباً تقریب زکاعت دی اچھے شخص ان کے علاوہ ایک جنس یعنی کی پلارٹ بھی ہے ایک بندہ غیر تجارتی بنیاد پر خریدتا ہے وہ اپنی ذاتی استعمال کے لیے اس پر تو میرے حال زکاعت نہیں ہوتی جو اس نے ذاتی استعمال کے لیے خریدتا ہے اس نے مکان بنانا ریاش کرنی ہے وہ تو فارق ہو گیا نا ایک تجارتی نیت سے وہ خریدتا ہے پلارٹ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ایک وقت آئے گا بیج دوں گا تو کیا وہ اس پلارٹ پر ہر سال زکاعت دے گا یا جب کبھی وہ بیچے گا اس کو تب دے گا اس کی کیا کیفیت ہوگا دونوں شکلیں آپ نے ذکر کی ہیں دونوں شکلوں کا لحاظ رکھنا چاہیے تجارت کے لیے خریدہ ہے تو یقین ہے وہ تجارت کے لیے ہے سمانے تجارت ہی ہے تو اس کی ہر سال زکاعت جو ہے وہ ادا کرے گا یعنی اپنا رہیش کا پلارٹ اس کا علیہ دہ سے موجود ہے اور اس میں رہ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ تجارت کی گل سے لیے ہے کہ جب فائدہ ہوگا میں بیج دوں گا جب نہیں ضرورت ہے تو میں اس کو رکھے رکھوں گا اور قیمت اس کی بڑھتی رہتی ہے تو اس کا جو ہی سال گزر جائے اس کی موجودہ قیمت جو ہے وہ ریٹ لگوائے جو قیمت بنتی ہے اس کی زکاعت ادا کرے اچھا اس کی زکاعت دے نہیں ہوگی دے نہیں ہوگی اگلے سال بھی دے وہ کہتا ہے برے پاس پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ ہر سال کی زکاعت کا حساب لگا لے اور لوٹ کر لے جس دن وہ بیچے اور پیسے اس کے پاس آج ہے اس دن سارے سالوں کی زکاعت جو ہے وہ ادا کرتے جمع کرے گا ساری اور اس کو دین ہی پڑے گی شیخ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو تجارتی پلارٹ ہے نا وہ رکھے گا اپنے پاس جب کبھی بیچے گا چاہے دس سال بات بیچے گا تو ایک بار جب بکے گا تو وہ ایک بار زکاعت اس کی دے گا نہیں وہاں یہ کہ نیت یہ ہے کہ میں نے رکھنا ہے بچوں کے کام آئے گا بکان بنا لیں گے شادی کرنے بچوں کے وہاں کام آ جائے گا یہ نیت ہے رکھیں گے بیچیں گے دس بیس سال کے بعد وہاں یہ ہے کہ جب وہ بیچے گا تب زکاعت دے دے ایک سال کے لیکن جہاں نیت یہ ہے کہ جب مجھے پیسے اچھے مل جائیں گے میں نے بیچ دے ہے ہی تجارت کے لیے تو اس صورت میں اس کو جو ہے نا وہ کرنا ہے اچھا اسی طرح یہ جو لوگوں نے کچھ نے مویشی فارم بنائی ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ان کے پاس انہوں نے بنائی ہیں فارم اور اس میں وہ اس کو ان کا دودھ بغیرہ بھی بیچتے ہیں اور پھر گوشت کے لیے بیچ دیتے ہیں اور ایسے سلسلہ ان کا چلتا ہے تو اس فارموں کے اوپر زکاعت کی کیفیت اور ان کی کیا صورت چال ہے دیکھیں اس میں نجہتے میرا خل دو بن جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ فارم رکھا ہوا ہے جانور رکھے ہوئے ہیں صرف دودھ بیچنے کے لیے تو یقینی بات ہے اس کے دودھ کے اوپر زکاعت جو بیچیں گے آپ قیمت نکلے گی وہ قیمت کے اوپر زکاعت ملے گی جب آپ نے اس کو جانوروں کو تجارت کے لیے نہیں رکھا جانوروں کا دودھ نکالنا مقصود ہے اور دودھ بیچنا اور دودھ کا ہی کاروبار کرنا مقصود ہے تو دودھ کے اوپر جو پیسے ملیں گے ان کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ پیسے پڑے رہیں اور سال گزر جائے اور وہ نساب کو پہنچے تو اس کی زکاعت ادا کی جائے گی لیکن اگر جو ہے وہ گوشت کے لیے ہے یا جانور خریدنے اور فرخدنے کرنے کے لیے تو یہ سمانہ تجارت ہے سمانہ تجارت کا سسٹم یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچتے ہیں جو بھی چیز دکان کے اندر مارکیٹ کے اندر یا اپنی فیکٹری کارخانے کے اندر جو بھی سمانہ رکھا وہ بیچنے والا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال کے بعد جو ٹوٹل مال آپ کے پاس موجود ہے اس کی قیمت لگوائیں قیمت لگانے کے بعد جو پیسے آپ نے کاروبار کی شکل میں حاصل کر رکھے ہیں اور آپ کے پاس موجود ہیں استعمال نہیں ہوئے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں جو لوگوں سے لینے والے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں اور جو لوگوں کو دینے والے ہیں وہ اس میں سے منہا کر دیں مائنس کر دیں پھر اس کے بعد جو ٹوٹل ہے اس میں سے ڈائی فیلت جہاں زکاعت ہے یہ سمانے تجارت ہے ایام پہ ایک اور بھی ہمارے مہاشرے میں عام یہ بات پائی جاتی ہے ایک بندہ نے کہی سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے اتنے پیسے لینے ہے تو میں فلانے پیسے پر نہیں دینے ہے اس کی زکاعت کا مکیا کروں یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے ہمارے یہاں ایسا ہو جاتا ہے اگر مار ڈینڈ ہو جائے کہ وہ امید نہیں ہے ایک عرضہ مجھے واپس کر سکے گا حالات اس کے اچھے نہیں ہے وہی صاحب میں نہ لائے اچھا وہی صاحب میں نہ لائے اگر یقین ہے کہ سالبہ دے دے گا پھر صاحب میں لے آئے یہ کہ مجھے نہیں دے سکتا نہیں اتنی اس کے حق احفیت ہے یعنی کہ پارٹی بیٹھ گئی ہے دیوالے ہو گیا موال ڈینڈ ہو گیا تو اس کو اس آب سے نکال دے لیکن بل فرص اگر وہ ٹھیک ہو گیا ہے وہ دے دیتا ہے عرصے بعد لے کے آتا ہے پھر اس کے ذکاعت ایک سال کے دے دیں ایک سال کے دے دیں اچھا یہ جو وہی پلات والا صاحب جو آپ نے کہا ہے نیت نہیں ہے تجارت کی تو جب بیچے گا تو ایک سال کی ذکاعت دیں اس میں ایک اور بھی یہ مسئلہ ہے اسی سے ملتا جلتا بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نہیں دے سکتا آپ کا کرزہ تو آپ جو ہیں وہ میری ذکاعت مجھ پر ذکاعت لاغو ہو جاتی ہے اپنی ذکاعت میں سے جو ہیں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں یہ بقیدہ اور کہتے ہیں ہم کیا اس کو دینا ہے اس نے مجھے دینا وہ دیتا نہیں ہے تو میں ذکاعت کٹنوں اس میں سے اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ میری ناکس رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ذکاعت میں اس طریقے سے پیسے نہیں کٹوانے چاہیے اس لیے کہ آپ نے بطور کرزہ رقم دی ہوئی ہے اور آپ نے اس سے واپس لینا ہے اور کرزہ جب تک دے رکھا ہے اس کا عجر مل رہا ہے آپ کو اس کو معاف کر دیں گے تو اس میں مزید عجر جاہ وہ مل جائے گا اسے پیسے دے دیں آپ اب اس کی برضی ہے آپ کو دے یا نہ دے آپ چاہتے ہیں میری ذکاعت میں دینے ہیں لوگ تو وہ اپنے پاس ہی رہ گلیتے ہیں وہ تو انسان کے اوپر فرض ہے گویا کہ اگر آپ اس میں پیسے کٹوانے ہیں تو میرا جو موقع بنتا ذہن بنتا وہ یہ ہے گویا کہ آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ پیسے میرے نہیں مرے اللہ کے مر گئے ذکاعت میں نے دینی تھی وہ ذکاعت کے پیسے مر گئے بڑا زبردست مفتیش ہے تو اس میں پیسے نہ نہیں کٹوانے چاہیے اسے یہ بتائیے کہ ذکاعت سے مستثنہ چیزیں کون کون سوی ہیں ہمارے استعمال میں آنے والی یا ہمارے گاڑی ہے ہمارے پاس یا گھر ہے یا اس طرح کی اور چیزیں جو ہمارے وہ سب چیزیں جو گھر میں استعمال کرتے ہیں گاڑی ہے ایک ہے زیادہ ہے سمان ہے شہی دو چیزیں اور بھی اس میں زکاعت نہیں گر کا راشن ہے ہم نے گندم لیے سال بڑھ کے لیے چاوہ لیے ہیں ان پر کوئی زکاعت نہیں ہے ٹھیک تو اسے کوئی زری زمین ہے یتنی بھی ہے اس پر کوئی زکاعت نہیں صحیح لیکن اس پر عشر وغیرہ تو زیورات ہیں اس پر عشر ہو جائے وہ تو پیدہ بار پہ ہے نا خالی پڑی زمین صحیح اس پر کوئی زکاعت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ایسے زیورات ہیں صحیح اگر تو وہ سونے چاندی کے ہیں ان کا نصاب ہوگا تو زکاعت پھر عشر ہوگی صحیح وہ کسی اور چیز کے ہیں ہیرے جوہرات پہ زکاعت نہیں ہے تو اس کو کیسے جو اسمال کر رہے ہیں استعمال کی چیزی جو اسمال بھی اسمال کر رہے ہیں بلکل صحیح اب گاڑی ہے ایک روڈ پہ ایک گاڑی ہے اس پر زکاعت نہیں اسمال کر رہے ہیں اچھے وہ جو جو مشینری ہے اس پر بھی زکاعت نہیں ہوتی پر زکاعت دیں پروڈکشن پر زکاعت دیں ٹیکسیاں چلتی ہیں بسیں چلتی ہیں ان پر کوئی زکاعت نہیں ہے اچھا شکل یہ بتائیے ہمارے معاشرے میں بینک یکم رمضان کو چھٹی کرتے ہیں اور اس دن صرف زکاعت کارنے کا حساب کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ یہ درست طریقہ اس کے لیے بینکوں سے زکاعت کٹوا لینے چاہیے یا اپنے ہاتھ سے زکاعت دینے چاہیے یہ کیا کہتے ہیں پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ بینک والے جو ہیں وہ کس کھاتے میں پیسہ جو جمع ہے وہاں سے زکاعت کارتے ہیں جو لوگ جو ہے وہ پرافٹ لیتے ہیں وہاں سے اس میں سے جو ہے وہ زکاعت کٹی جاتی جو کرنٹ کھاتے ہیں اس میں سے زکاعت نہیں کٹی جاتی تو یہ سودھ لینا پہلے پہلے یہ پوچھنا یہ جائز ہے جو پیسے لے رہے ہیں ان سے وہ جائز ہے وہی جائز نہیں ہے تو پھر وہاں پہ زکاعت دینا اس کا کیا مناہ رکھتا ہے اس کے سوال ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوال ہی باقی نہیں لیتا اگر نظام بنچے گورنمنٹ کا کہ وہ سب پیسےوں کے زکاعت کارتی ہیں زکاعت حصول کرتے بھی صحیح ہے زکاعتہ آدھا ہو جائے گی لیکن یہ کھاتا سودھی کھاتا ہے کھاتا ہی سودھی کھاتا ہی غلط ہے پیسے کارتنا ہے صحیح ہے کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں کارتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ہوانا کو خود پر چاہیے نا گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز کچھ آئید ہوتے ہیں بعد لوں گا فیال ہے کہ جو ٹیکس دینے والا ہے وہ زکاعت چاہے نہ دیں ماذا اللہ وہ زکاعت اور ٹیکس کو ایک ہی کٹیگری میں رکھ لیتے ہیں کوئی ایسی صورت ہے بچوں کا یہ فرج ہوتا ہے بچے لیتے ہیں بیوی لیتے ہیں وہ نکال دیں زکاعت سے یہ بات نہیں وہ ٹیکس گورنمنٹ کے ہیں ہمیں کوئی فائدہ پہ جاتی ہے گورنمنٹ اس کی عوض میں ہمیں ٹیکس لیتے ہیں وہ ہم ٹیکس نہ دا کر رہے ہیں یہ چیزیں تو دین کا ایک فریض ہے اس کو دا کر رہے ہیں اچھا چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں دو تین وقت ہمیں ختم ہو رہا ہے کیا ایک بیوی اپنے شوہر کو زکاعت دے سکتی ہے دیکھیں اس میں یہ قائدہ سامنے رکھنا چاہیے جن لوگوں کے نفکے کا انسان ذمہ دار ہے ان کو زکاعت نہیں دینی چاہیے جن کے نفکے کا ذمہ دار نہیں ہے وہ ضرورت مند ہے تو ان کو زکاعت دی جا سکتی ہے شوہر جو ہے وہ بیوی کے نانو نفکے کا ذمہ دار ہے بیوی نہیں ہے لہذا بیوی جو ہے وہ شوہر کے نانو نفکے کا ذمہ دار نہیں تو شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو زکاعت نہیں دے گا بیوی جو ہے اگر اس کے پاس مال زائد موجود ہے اور وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے غریب ہے ضرورت مند ہے تو اس میں سے دے سکتی ہے جیسا کہ ازر زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے عبداللہ ابن مسعود عزالدہ کی بیوی اور اسی طرح ایک اور زینب جی تھی ان کا بھی دونوں کا کٹھا مسئلہ تھا اور وہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئیں تو انہوں نے کہا ٹھیک مسئلہ فکر یہ ہے کہ دے سکتی بیوی قامت کو میرے مشرق احسانہ کرے اس کی بس مال ہے اور زیادہ ہے خرچہ وہ خود برداشت کر لے کر رکھا یہ بات ہے نا انہوں نے اپنے شوہر کو رہیم حسانہ کرے اسی کو زکاہ دے نہیں ہے اصل مارس اس کو دے اچھا کچھ لوگ شایخ والدین کے بارے میں بھی یہی رویہ رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم والدین کے ماتحت ہیں والدین ہمارے نہیں ہیں لہٰذا ایک بیٹا اپنے باپ کو یا ماں کو زکاہ دے دیں یہاں بھی وہی قیدہ یاد رکھیے کہ جن کے نان و نفکے کا انسان ذمہ دار ہے ان کو زکاہ نہیں دے والدین اولاد کے نان و نفکے کا ذمہ دار ہیں اور اولاد جو ہے وہ والدین کے نان و نفکے کی ذمہ داری ہیں اور اس میں وہ حدیث بھی آپ سامنے رکھ لیں انتا و مالوکا لیابیک تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے وہ تو تیرے کہنے کے بغیر بھی اولاد ماں باپ کو اور ماں باپ اولاد کے لیے یہ نہیں دے سکتا اگر بہن بھائی الگ ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں بھائی بھائی کو دے سکتا ہے بھائی بھائی کو دے سکتا ہے بہن بھائی کو دے سکتا ہے یہ سلسلہ وہ ایک دوسرے کے نان و نفکے کی ذمہ دار نہیں ہے یہاں بھی ہے کہ اس کے بہن بھائی ہیں تھوڑی شرم کرے کہ میں اس کو کیا دے رہا ہوں بس بہت مال ہے میں اسے مال کو دوں بلکل ٹھیک ہوگی یہ اخلاقی طور پر دے سکتا ہے لیکن اخلاقی طور پر اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ سوال ہے یہ بتائیے کہ ایک دعوتی جو پروگرام ہوتے ہیں مثلا ہمارا یہ پیغام چینل ہے یہ ایک غیر منافع بخش چینل ہے تجارتی نہیں ہے بلکل بھی اور یہ لوگوں کے چیریٹی چینل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں زکاة و صدقات کے ساتھ چلتا ہے ایسی صورت میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح کے ٹی وی چینل کو زکاة نہیں دی جا سکتی کیا زکاة کا مصرف یہ دعوتی چینل ہیں جو خالص غیر منافع بخشوں نہیں یہ دین کا کام کر رہے ہیں اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اور پیسے نہیں ہیں یہ بند ہو جائیں گے اور یہ کام رک جائے گا جس لئے فیس بلہ میں کہ اللہ کے راستے میں خرج کرنا ہے زکاة دینی ہے اگر یہ ان کی ضرورت ہے کہ بس فنڈ نہیں ہے وسائل نہیں ہے ان کو یہ پیسے نہ ملے تو یہ ان کے کام بند ہو جائیں گے یا رک جائیں گے ان کو دینا چاہیے بلکل یہ اس ان مصارف میں سے ہے شیخ آپ کو بھی یہی موقف ہے سوال جی بلکل یہ دین کی خدمت کا بہت بڑا مؤثر ذریعہ ہے دینی مدارس ہوئی ہے یہ چیز تو یہ بات تو ہے یہ دین کی اشارت کرنی ہے دین کی اشارت نہیں کرنی ہے طلبہ کے لیے دین کی خدمت کے لیے نصر و اشارت کے لیے یقین ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں بہت شکریہ شیخ آپ نے ٹائم دیا اللہ آپ کو خیر دے ناظرین اکرام بہت سارے سوالات یقینن آپ کے ذہن میں جو گتھیاں تھیں ان سوالات کی سلج گئی ہوں گی اور زکاة کے حوالے سے انفاق کے حوالے سے صدقات کے حوالے سے خیرات کی حوالے سے آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو ملے ہوں گے دل مطمئن ہوا ہوگا ناظرین اکرام سوالات بے شمار ہیں بہت سارے ہیں اپنے مقامی علماء سے رابطے میں رہا کریں ان سے پوچھتے رہا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے اس مجلس کو خیر و برکت کا باعث بنائے ہمیشہ کی طرح پروگرام کے اختیام سے پہلے دو تین دعایا کلمات کے لیے تاکہ قبولیت کے ان اوقات میں اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمالے اور پوری قوم اس میں شریک ہو جائے شیخ مطمئن آپ سے درخواست ہے دو دعایا کلمات ارشاد فرمائیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ ماہ مقدس ہم سب کے لیے خیر کا برکت کا باعث بنائے ہمیں توفیق اطاع فرما کہ ہم اس ماہ مقدس میں پہلے سے بڑھ کے تیری اطاعت کریں عبادت کریں اچھے کام کریں تیرے بندوں پہ غریبوں پہ احسان کریں ہم دردی کا اظہار کریں اے اللہ ہماری عبادت قبول فرما نمازیں بھی روزیں بھی اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح یہ نئے کام کرتے رہیں اللہ کے لیے خرج کرنا بھی نمازوں کی پابندی بھی تلاوت قرآن بھی ذکر الہ بھی ہر وہ کام جو آج کل ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کے بعد بھی توفیق تفرمائے ناظرین اکرام دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنے محضبان محمد عبرار زہیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ رحمتوں کا برکتوں کا بخششوں کا نام ہے رب کی جانب سے جبندوں کی طرف انعام ہے اس کی ہے پر نور صبحا جان فضا ہر شام ہے رحمتوں کا ایک خزانہ ماہِ رمضان